اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحاب محترم حضرات آج جمعہ کا دن ہے بلکہ اگر عربی حساب سے دیکھا جائے تو جمعہ ختم نہیں ہو چکا ہے ہر جمعہ کو میں کچھ واقعی کے شکل میں کچھ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی دور چل رہا ہے شروعاتی دور چل رہا ہے اور ایسے عالم میں اسلام کا ایک کٹڑ دشمن مکہ کے اندر امیہ بن خلف جس کا نام تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیرا ہوا ہے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ آج میں ابو بکر کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلنے والا ہوں کہ کسی اور میں ایسا کھیل کھیلا نہیں ہوگا اس کے سارے دوست جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امیہ تم ایسا کون سا کھیل کھلنے والا ہوں بکر کے ساتھ کی بڑا مزا آئے گا وہ کم سا کھیل ہے تو امیہ ہستا ہے اور ہستے لئے کہتا ہے کہ میرا غلام بلال ہے نا بلال رضی اللہ عنہ بلال ہے نا میرا غلام یہ مسلمان ہو گیا جب یہ مسلمان ہوا ایسا کون سی ایسی کون سی سزا ہے جو میں نے اس کو نہ دی ہر سزا میں نہیں اس کو دی ہر سزا میں نہیں دی لیکن یہ ہے کہ اسلام سے پھرتا ہی نہیں یہ اسلام پر جمع ہوا ہے میں جب بھی سزا دیتا ہوں بس صرف ایک ہی لفظ کہتا رہتا ہے اہد اہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ہر ظلم دے ڈالا میں اور یہ ظلم دیکھ کر کے ابو بکر کو برداشت نہیں ہو رہا ہے میرے غلام کو خریدنا چاہتے ہیں اور میرے نزدیک بلال یہ غلام بس صرف کالے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے صرف کالے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے نزدیک ہے کوئی ویلیو میرے نزدیک اس کی نہیں لیکن آدمی اسی کے ذریعے سے ایسا گیم کھیلنے والا ہوں ایسا کھیل کھیلنے والا ہوں ابو بکر کے ساتھ کے دیکھنا تھا اور دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکتیبی ریت پر لٹایا ہوا ہے وہ طلب رہے ہیں آپ کے انگاروں پر ان کو گھسیٹا جارہا ہے گرم ریت پر لٹا کر رکھنے کے سیلی پر بھاری پتھرن دیا جارہا ہے اس لئے قسم کی سزائیں دیرا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرم کیا ہے ایک اللہ رضی اللہ علیہ کی بات توحید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ و بکار کی آواز پہنچتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دول کر پہنچتے ہیں ایسا رکھتا ہے جیسے کی بلال کی ساری تکلیفیں کہتے ہیں امیعہ آخر اس بیچارے کو کیوں اتنا سپا رہے ہیں کیوں ظلم ڈھا رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو امیعہ نے کہا کہ یہ سب تم لوگوں کے نتیجہ ہے تمہاری غلطی سے یہ تمہارے دیم کو اختیار کر لیا ہے نا اس لئے میں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں کہا اس کو بیج دوں میں خرید لوں گا کہا اچھا اس کو خریدنا چاہتے ہو قیمت کیا دوں گا ٹھیک ہے میرے نزدیک اس کی ویلو کچھ بھی نہیں پرائے گی جب سے یہ مسلمان ہوا میں بیسنا چاہتا ہوں اس کو بلال کو مگر اس کی قیمت تم کیا دوگے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جو تم چاہو جو تم بولو میں وہ قیمت دینے کے لئے کے لئے مگر بلال کو رہا کرتے بلال کو چھوڑو غلامی سے آزاد کرتے کہا ٹھیک ہے کوئی اچھی قیمت لگاؤ کہا کہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا میرے پاس ایک بہتری غلام ہے قسطان سلام ہے اس کا صحت مند ہے تندرست ہے تم کو زیادہ پیسہ کما کر دے سکتا ہے نا اور زیادہ کام تم اس سے لے سکتے ہو مہگا غلام ہے مگر وہ کفر پر ہے میں اس کے کفر سے بیزار ہوں اس لئے وہ غلام تم لے لو اور بلال کو ملے حوالے کرتے بلال کو آزاد کرتے تم کو اچھا غلام میں دے رہا ہوں وہ کفر پر ہے مجھے پنے پاس اس کو نہیں رکھنا میں اس کے کفر سے بیزار ہوں وہ غلام تمہارا بلال کو آزاد کرتے کہا اچھا ٹھیک ہے جیسے یہ بات دیں ہوئی اور کہا کہ نہیں نہیں بلال نہیں نہیں ابو بکر بات ابھی نہیں بلی قسطاز تمہارے غلام کی بیوی بھی ہے نا کہاں ہاں ہے کہاں بیوی بھی چاہیے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑی دیر سوچیں پھر بلال کے لئے وہ بھی قربان ٹھیک ہے وہ لوڈی بھی وہ نوکرانی بھی تم لے لے ٹھیک ہے مگر بلال کو رہا کرتے ہیں وہ بھی محضور توڑے دن کے بعد پھر حسنے لگا امیہ اور کہنے لگا کہ اچھا اس کی بیٹی بھی ہے قسطاز کی بیٹی بھی اب مجھے قسطاز بھی چاہیے تمہارا غلام بھی اس کی بیوی بھی اس کی بیٹی بھی وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہاں ٹھیک ہے منظور بلال کو رہا کرو یہ سارے غلام روڑی تم رکھ یہ نوکرانی اتب رکھ لو مجھے نہیں چاہیے مگر میرے بلال کو آزاد کرو بات جیسے ہی ابھی آگے بڑی تھی پھر امیہ حسنے لگا اور کہا کہ نہیں یہ تینوں کے ساتھ ساتھ دو سو دینار بھی چاہیے دو سو دینار بھی اس کا یہی تو کھیل تھا یہی تو اس کا گیم تھا وہ بڑھاتے جا رہا تھا بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیشے نہیں اٹھ رہے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کی بلال رضی اللہ عنہ جو تڑپ رہے تھے دیکھا کہ یہ مکاری کر رہا ہے ایاری کر رہا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بڑھاتے جا رہا قیمت پر قیمت تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا مئیہ اللہ کا خوف کرو تم کیوں دربدلو والے کام کر رہے ہیں اپنی زبان سے مکرر رہے ہیں ایک دام پر مرازی کونی ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا اپنے معاودوں کی قسم کا کرے بلال رضی اللہ عنہ کی قسم بس اسی پر قائم رہونا ہے یہ تینوں حوالے حوالے کرو اور دو سو دینار بھی تم مان جاؤں گا وہ وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تینوں ہے نا قسطاس اس کی بیوی بیٹی ہے اس کے حوالے کی دو سو دینار بھی دیئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے بعد جب واپس مڑ رہے تھے تو امیہ کی بیوی جو ہے آ کر کے ہسنے لگی کہا کیا بات ہے امیہ جس بلال کو تم چند سکوں میں بیٹھ سکتے تھے جس کی کوئی ویلو نہیں تھی یہ بے کوف امو بکر کو دیکھو کتنے مہگے داموں میں خیدید کر جا رہا ہے امو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے چلے آئے وہ لوگ سب ہس رہے ہیں وہ اس بات پر ہس رہے ہیں امیہ کے دوست کھڑے ہو کر امیہ اس کی بیوی کہ امو بکر کو واق ایسا بے کوف بنا ہے رضی اللہ عنہ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ بے کوف کون بنا ہے ان کو بلال کی ویلو کہاں پتا تھی کہ بلال کون ہے اسلام کے اندر بلال کا مقام کیا ہے ان کو کیا معلوم تھا یہ وہ بلال ہے کہ جب بھی ازان کا ذکر ہوگا بلال کا نام ضرور آئے گا جب بھی اسلام کے پہلے موزن کو یاد کیا جائے گا بلال رضی اللہ عنہ کا نام ضرور آئے گا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دیکھا کہ جنت کے اندر آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے ہیں وہ بلال رضی اللہ عنہ انہوں کیا معلوم تھا کہ بے کوف کون بنا ہے وہ تو سمجھ رہے تھے دنیا کی دولت حاصل کر کے دنیا کی دولت حاصل کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہم نے حاصل کر رہی تو کامیانی حاصل کر رہی اور جو لوگ دنیا پر احسن ہوتے ہیں ان کے نزدیک واقعی میں دنیا ہی کی چیزیں صرف اہمیت رکی ہیں بگر ان کو کیا پتا تھا کہ موبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ میں کیا دیکھا تھا اور چیز چیز کے بنا پر اتنے مہگے دابوں میں خرید کر کے آزاد کیا تھا تو یہ مختصر سا واقعہ تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ موبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کس طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ انہوں کو خرید کر کے آزاد کر دی یہ ایک مسلمان کی طلب ہوتی ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لئے ایسے ہی طلب نہ چاہیے اسی طریقے سے تقلیم محسوس کرنی چاہیے ہمارا بھائی کوئی پریشان ہاں ہو مسئیبت زدہ تو اس کی مسئیبت میں شریک ہونا چاہیے ہم سے جو ہو سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری نہ کسی میں ہم تماشائی بن کر کے بیٹھے رہے جس طرح بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ تعالی ہوں کے دوب درب کو سمجھا اور ان کی پریشانی کو سمجھا ان کی مسئیبت کو سمجھا اور ان کے لئے نجاب کا راستہ تلاش کیا ایسے ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا ہے